موسیقی رولز روئیس بہت ہی یونیک کار مینفیکشنگ کمپنی ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق آپ کی کار ڈیزائن کرتی ہے رولز روئیس نے کچھ دیر پہلے ایک گاڑی لانچ کی ہے رولز روئیس بوٹ ٹیل کے نام سے جس میں آؤٹسٹینڈنگ فیچرز ہیں اور اس کی قیمت اٹھائیس ملین ڈالر ہے مطلب دو سو دو کروڑ پہ آخر یہ گاڑی اتنی مہنگی کیوں ہے اور کون سے فیچرز ہیں جو اسے یونیک بناتے ہیں اور کون لوگ رولز روئیس افورڈ کرتے ہیں یہ سب جاننے کے لیے جسٹک ٹو دا ویڈیو رولز روئیس کی منفیکچرنگ میں سب سے زیادہ یونیک بات یہ ہے کہ گاڑی آپ کے مطابق تیار ہوتی ہے اور اس لیے گاڑی کی پرائس بھی فکس نہیں ہوتی کمپنی بھی اس بات کو مانتی ہے کہ ہماری گاڑیوں کی کوئی فکس پرائس نہیں کیونکہ گاڑی کسٹمر کے مطابق تیار ہوتی ہے اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی رولز روئیس کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں رولز روئیس کے پاس چو تالیس ہزار سے زیادہ ڈیفرنٹ کلر کمبینیشن ہیں آپ اپنی مرضی کا کلر چوز کر کے اپنی رولز روئیس پینٹ کروا سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنا سکن ٹون کلر بھی کروا سکتے ہیں آپ کی رولز روئیس پہ کیا گیا کلر اگر یونیک ہے تو وہ آپ کے نام سے ریجسٹر ہوگا اور کوئی دوسری رولز روئیس اس کلر میں پینٹ نہیں ہوگی اگر کسی اور کسٹمر کو آپ کی گاڑی کا کلر پسند آیا تو کمپنی آپ سے بقاعدہ پرمیشن لے گی رولز روئیس کار کے ٹونٹی تھری پینٹ کوٹ ہوتے ہیں اور گاڑی پر پینٹ کا وزن تقریباً چالیس کلو ہوتا ہے پینٹ کرنے کے بعد باڈی پر آپ اپنی مرضی کی ڈیزائننگ کروا سکتے ہیں اور وہ ڈیزائنز ٹوٹلی ہینڈ میڈ ہوتے ہیں ایک دفعہ رولز روئیس کو کسٹمر نے کہا کہ اسے اپنی گاڑی پر سپارکلنگ فینشنگ چاہیے جو کہ بہت یونیک ہو اور کوئی کاپی نہ کر سکے رولز روئیس نے ایک بہت یونیک کام کیا انہوں نے ہزار ڈائمنڈز کو میش کر کے پینٹ میں مکس کیا اور ایک سپارکلنگ ٹیکچر کی فینشنگ دی اب یہ آئیڈیا صرف رولز روئیس کے پاس ہی ہیں کہ یہ کمپنی اپنے کسٹمر کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتی اب بات کرتے ہیں لگشیریس ہینڈ میڈ انٹیریئر کی اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹار لائن ہیڈ لائنر کی جو کہ انٹیریئر کی چھت ہے جس میں تیرہ سو چالیس چھوٹی چھوٹی لائٹس لگائی جاتی ہیں جو کہ رات میں تاروں کی طرح لگتی ہیں ایک سٹار لائن ہیڈ لائنر کو بنانے میں تقریباً سولہ گھنٹے لگتے ہیں اندر کے انٹیریئر کی بات کریں تو انٹیریئر ویل کرافٹیڈ ہینڈ میڈ انٹیریئر ہے سچی دیکھ کر ہی دلکش ہو جاتا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ انٹیریئر کی ٹوٹلی ہینڈ میٹ فٹنگ ہے کبھی رولز رائن کے ٹائر پہ گھور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ گاڑی چل رہی ہے لیکن سینٹر میں آر آر کا لوگو نہیں گھوم رہا صرف ٹائر گھوم رہے ہیں رولز رائن کے ٹائر کو ایسے یونیک ڈیزائن کیا گیا ہے جس سے رولز رائن کا لوگو ساکن رہے شاید وہ بتانا چاہتے ہیں کہ رولز رائن کبھی جھکتی نہیں اس گاڑی کے کیبن کے اندر ایسا اکاوسٹک انسیولیٹر فٹ کیا جاتا ہے جو گاڑی کو بالکل ساؤنڈ پروف بنا دیتا ہے مطلب آپ سڑک پر ہیں؟ نہیں آپ بس رولز رائن میں ہیں مطلب آپ کو باہر کی آواز نہیں آتی کئی کسٹمرز نے یہ بھی کہا ہے کہ رولز رائن میں ہمیں ہمارے دل کی دھڑکن تک سنائی دیتی ہے اس ساؤنڈ پروفنگ میں ایک چیز اور آتی ہے رولز رائن کے ٹائرز جس میں فوم یوز کیا جاتا ہے تاکہ سڑک پر چلتی گاڑی میں وائبریشنز پیدا نہ ہوں مجھے لگتا ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوگے کہ رولز رائن اتنا مہنگا برینڈ کیوں ہیں اس لئے چلتے ہیں رولز رائن بوٹ ٹیل کی طرف تو شروع کرتے ہیں بوٹ ٹیل کی منفیکچرنگ سے رولز رائن بوٹ ٹیل بلکل دوسری رولز رائن کی طرح آپ کی مرضی کے مطابق تیار ہوتی ہے لیکن فرق بس اتنا ہے کہ اس گاڑی کا آرڈر آپ کو چار سال پہلے دینا ہوتا ہے اب خود سوچ لو کہ رولز رائن کیا چیز بناتی ہے ٹونٹی سیون مہی ٹونٹی ٹونٹی ون کو رولز رائن نے اپنی سب سے مہنگی گاڑی لانچ کی جس کی قیمت ٹونٹی ایٹھ ملین ڈالرز ہے پوٹ ٹیل کی منفیکچرنگ بہت ہی چیلنجنگ تھی کمپنی نے ابھی تک آنر کا نام ریویل نہیں کیا لیکن بہت ہی یونیک آئیڈیا کے ساتھ وہ یہ گاڑی بنوانا چاہتا تھا رولز رائن نے بتایا کہ کسٹمر نے کہا کہ مجھے ایک ایسی گاڑی چاہیے جو ایک لکجری یارڈ سے بھی زیادہ خوبصورت اور لکجری ہو جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ رولز رائن اپنے کسٹمر کے مطابق چلتی ہے اور ان کے آئیڈیاز کو انگوینٹ کرتی ہے رولز رائن نے بوٹ ٹیل کا کنسپ لیا ایک لکجری جے یارڈ سے اور 1932 بوٹ ٹیل سے رولز رائن کے سی ای او نے بتایا کہ اس کار کے آنر کو وچز کا پہنچ چوک تھا اس لیے رولز رائن نے سویزر لینڈ سے بووے کے ہیڈکوارٹر سے اس کار کے لیے پرسنلی دو ٹائم پیس ڈیزائن کروائے اور بووے بھی رولز رائن کی طرح ایک لکجری برینڈ ہے بووے نے رولز رائن کے لوگوں کے ساتھ بووٹ ٹیل کے لیے دو ٹائم پیس ڈیزائن کیے ایک گرائیور سیٹ کے لیے اور ایک پیسنجر سیٹ کے لیے اور مزے کی بات ان دونوں ٹائم پیس کی قیمت 1.1 ملین ڈالرز ہے اب سمجھ رہے ہوگے کہ یہ گاڑی اتنی مہنگی کیوں ہیں رولز رائن نے یہ فریج مہنگی وائن رکھنے کے لیے دیئے ہیں اور یہی فریج لکجری یارڈ میں بھی استعمال ہوتے ہیں بووٹ ٹیل کے انٹیریر کی بات کریں تو سب سے زیادہ یونیک چیز اس کا لیڈر ہے جو کہ ولف کی خال کا ہے جو کہ سویڈش لیڈر کمپنی نے تیار کیا ہے کیونکہ باقی جانوروں کی خال پر اکثر سٹریچ مارکس اور دھبے ہوتے ہیں ولف لیڈر پر کیڑے یا مچھر پیدا نہیں ہوتے انہی خصوصیات کی وجہ سے رولز رائن نے ولف لیڈر کا استعمال کیا ہے رولز رائن نے اس طرح کی صرف تین گاڑیاں منفیکچر کی ہیں جس میں سے ایک بوٹ ٹیل بہت ہی مشہور امریکن سنگر بیونسے کے پاس ہے امید کرتا ہوں کہ جب آپ اپنی رولز رائن کو منفیکچر کروائیں گے تو میری دیگئے انفرمیشن آپ کے کام آئے گی ہمارے چینل اے ایس جی ٹی وی کو لائک سبسکرائب اور شیئر کریں ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری مزید آگے آنے والی ایسی انٹرسنگ ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ رہیں اللہ حافظ